ہسٹری آئے کے پیارے دوستو اسلام علیکم میں ہوں فہیم جرال ناظرین گرامی اس وسیع و عریض کائنات میں تیرتی یہ خماری چھوٹی سی دنیا حیرت انگیز اتفاقات اور واقعات سے بری ہوئی ہے جہاں ہر گزرتے ہوئے لمحے سے نت نئے واقعات اور اتفاقات رونما ہوتے رہتے ہیں اگرچہ ان میں سے بیشتر وقت کی دول بن جاتے ہیں مگر کچھ اپنی انفرادیت اور انوکھے پن کی وجہ سے ہر دم تازہ رہتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ کچھ ایسے ہی واقعات شیئر کرنے جا رہے ہیں جن میں ہونے والے اتفاقات آپ کو دنگ کر کے رکھیں گے ناظرین گرامی یہ سولہ دسمبر 1964 کا دن تھا جب ورجینیا کے ساحل پر ایک بیری جہاز ڈوبا جس پہ ستر افراد سوار تھے جن میں سے انتر مر گئے لیکن ایک شخص زندہ بچ گیا جس کا نام خیوج ویڈیمز تھا اس شہر کی لاش کو جب سمندر سے باہر نکالا گیا تو اس وقت اس کے جیب سے ایک گڑی اور پرس برامل ہوا جس کا رنگ براؤن تھا جبکہ اس شخص کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام تھا جیمز وقت گزرتا رہا پھر اکیس سال کے بعد سترہ سو پچاسی میں اسی ساحل پہ ایک اور جہاز ڈوب گیا اور حیرام کن طور پر اس پر بھی ستر افراد سوار تھے جن میں سے انہتر مر گئے اور ایک بچ گیا اس کا نام بھی خیوج ویڈیمز تھا سب سے حیرام کن بات یہ تھی کہ اس شخص کی جیب میں سے بھی ایک گڑی اور پرس نکلا جبکہ اس کا بھی ایک بیٹا تھا اور اس کا نام بھی جیمز ہی تھا صرف یہی نہیں بلکہ اس واقعے کے دس سال بعد اسی مقام پر ایک اور جہاز ڈوب گیا جو کہ ایک چھوٹا جہاز تھا جس میں پچیس مسافر سوار تھے جن میں سے چوبیس لوگ زندہ بچ گئے لیکن ایک شخص ڈوب کے مر گیا حیران کن طور پر اس مرنے والے شخص کا نام بھی خیوج ویڈیمز تھا یقینی یہ ایک ایسا اتفاق ہے جو کسی بھی شخص کو خیران و پریشان کر سکتا ہے حضرین گرامی اسی طرح 1937 کی بات ہے جب امریکہ سے تعلق رکھنے والی ایک عورت اپنے بچوں کے ساتھ اپنے فلور پر موجود تھی لیکن اچانک ایک بچے کا پون پھر سلتا ہے اور وہ اس فلور سے نیچے گرنے لگتا ہے لیکن بلکل اسی دوران اس فلور کے نیچے جوزف نامی ایک شخص گزر رہا ہوتا ہے اور وہ بچہ خوش قسمتی سے اس شخص کے کند اوپے گر جاتا ہے اور جوزف زہمی ہو کر اسپتال پہنچتا ہے جسے معمولی علاج کے بعد وہاں سے ڈسچارج کر دی جاتا ہے اس واقعہ کے پورے ایک سال بعد سن 1938 میں یہی جوزف نامی شخص دوبارہ کسی کام کی گرد سے اس فلور کے نیچے سے گزر رہا ہوتا ہے لیکن حیران کن طور پر ایک مرتبہ پھر وہی بچہ پھسر کر اسی کے کند اوپے جا کے گر گتا ہے اور بلکل پہلے کی طرح جوزف کو پہلے سے اسپتال پہنچائے جاتا ہے جہاں معمولی علاج کے بعد گر بیج دی جاتا ہے لیکن یہ واقعہ آج بھی حیران کن واقعات کا حصہ ہے اور شاید یہ واقعہ آنے والی نسلوں کو بھی ایسے ہی ارجن میں ڈالی رکھے گا ناظرین گرامی کیا آپ نے کبھی اپنی آنکھوں سے ایک ہی شخص کے دو جنم دیکھے ہیں اگر نہیں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ فراری کمپنی کی بنیاد رکھنے والے انجیو فراری نے انیس سو اٹھاسی میں وفاد پائی لیکن ان کی وفاد کے پورے ایک سال بعد اسی شہر میں میسٹ اوزل نامی ایک مشہور فٹبالر کی پیدایش ہوئی جو حیران کن طور پر شکل و صورت میں بلکل فراری کیا ساتھ ہے یہاں تک کہ ان دونوں کی آداد بھی ملتی جوتی تھی ناظرین گرامی واضح رہے کہ ہندو عقائد کے مطابق ہر شخص مرنے کے بعد دوبارہ زندگی پا کر اس دنیا میں لوٹتا ہے لہذا اس واقعے کو دیکھ کر ہندو ازم کی پیروکاروں نے میسٹ اوزل کو فراری کا ہی دوسرا جنم قرار دیا ناظرین گرامی اٹھارہ سو اٹھانوے میں ایک حیرت انگیز ناول لکھا گیا تھا جس نے اپنے زمانے میں بہت دو مجائی تھی یہ ناول سن انیس سو بارہ میں ٹائٹینک کے حادثے سے چودہ سال قبل یعنی اٹھارہ سو اٹھانوے میں مورگن رابر نے لکھا تھا جس نے صرف لفظی فرق ٹائٹینک اور ٹائٹینک کا ہے لیکن ناول میں لکھے جانے والے واقعات ٹائٹینک کے ہونے والے حادثے سے اس قدر مماثلت ہیں کہ اگل دنگ رہ جاتی ہے مورگن نے اس ناول میں بلکل وہی سب کچھ لکھا جو انیس سو بارہ میں ٹائٹینک کے ساتھ رونما ہوا وہ اپنے ناول میں لکھتے ہیں کہ کس طرح آئس برگ نے جہاز کو نیچے سے چیر کر دو ٹکڑے کر دیا اور افراد تفری میں کس نے صفاقی دکھائی اور کس نے انسانیت کا ساتھ دیا لائٹس بورڈز کی کتنی قلعہ تھی جبکہ کپتان کی بے بسیب محیط ایک باب میں وہ سب در تھا جو ٹائٹینک کے ساتھ پیش آیا گرز یہ کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے مورگن نے اس حادثے کو پہلے ہی اپنے اس خواب میں دیکھ کر فلم بند کر لیا مورگن کی یہ تحریر اس کا خواب تھا یا کچھ اور یہ مورگن ہی جانے لیکن یہ حیرت انگیز مماسلت سمجھ سے وائر ہے مگر یہ اللہ کی قدرت ہے کہ انسان کو کبھی کبار رونمار ہونے والے واقعات پہلے ہی دکھا دی جاتے ہیں خواتین و حضرات ہم سب کو علم ہے کہ امریکی صدر ابراہم لنکن اور جانر کینیڈی دونوں کو قتل کیا گیا تھا البتہ بہت کم لوگوں کو علم ہے کہ ان دونوں کے قتل میں کیا حیرت انگیز مماسلت تھی تاہم قتل کی مماسلت سے قبل یہ جاننا بھی دلچسپی کا باعث ہوگا کہ ان دونوں کے صدر بننے کے دوران ٹھیک ایک سو سال کا فرق ہے یعنی ابراہم لنکن اٹھارہ سو ساٹھ اور جانر کینیڈیز ٹھیک سو سال بعد یعنی انیس سو ساٹھ میں صدر منتری ہوئے دونوں کے قتل کے بعد جو دو حضرات صدر کے منصر پر فائز ہوئے ان دونوں کے نام پہ جانسن آتا تھا جبکہ دونوں یعنی انڈری جانسن اور لینڈن جانسن دونوں کی پیدائش کے درمیان بھی سو برس کا فرق ہے اسی طرح دونوں کے قاتلوں کی سن پیدائش میں بھی ٹھیک سو برس کا وقفہ ہے ابراہم لنکن کے قاتل جان وزف بوت کا سن پیدائش اٹھارہ سو انتالیس جبکہ کینیڈی کے قاتل لی ہاروے سال کا سن پیدائش انیس سو انتالیس ہے اور دونوں قاتل کیس چلنے سے پہلے ہی موت کا اشکار ہو گئے حیرت انگیز طور پر ابراہم لنکن کا قتل تھیٹر میں ہوا اور ان کا قاتل گودام میں جا کے چھپ گیا جبکہ جان ایف کینیڈی کے وق قاتل نے گودام میں نشانہ برایا اور خود قریبی تھیٹر میں جا کے چھپا اور اسی مقام سے پولیس نے اسے گرفتار کیا ان میں ایک اور حیرت انگیز اتفاق یہ ہے کہ ابراہم لنکن جس تھیٹر میں قتل ہوئے اس کا نام فورس تھیٹر تھا جبکہ کینیڈی جس وقت قتل کیے گئے وہ جس کارز میں سوار تھے اس کا نام فورڈ لنکن تھا دونوں صدور پر قتل کا حملہ جمعہ کے روز ہوا اور دونوں کی بیویاں اس موقع پر ان کے برابر بیٹھی ہوئی تھی اور قاتلوں نے دونوں کے سر میں گولیاں پیوس کی دونوں صدور کے ساتھ بیٹھے ہوئے مرد حضرات ان حملوں میں شدید زخمی ہوئے اور ابراہم لنکن تھیٹر کے لیے صدارتی باکس ڈراما دیکھ رہے تھے اس کا نمبر ساتھ تھا جبکہ جان ایف کینیڈی جس کار میں سوار تھے وہ صدارتی کافلے پر ساتھویں نمبر بچائے رہی تھی جیسے پیارے ساتھیوں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ایسا ہی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ زیادہ شیئر کریں چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا آپ سے رابطہ بنا رہے ہیں اگلی ویڈیو تک اپنے دوست فہم جرال کو اجازت دیں اللہ حافظ